رشتہ یا تعلق بھلے کوئی سا بھی ہو شک اسے برباد کر دیتا ہے شک رشتوں کے لیے زہر ہے شک رشتوں کو کھا جاتا ہے جس طرح زنگ لوہے کو دیمک لکڑی کو اور گھوڑا گاس کو کھا جاتا ہے بلکل اسی طرح شک آپ کے رشتوں کو نگل جاتا ہے آپ کو تنہا کر دیتا ہے شک کی طبیعت انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے آپ کو اپنے ہلکہ احباب میں غیر مقبول کر دیتی ہے دوستوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے دنیا میں آج طلق جتنی بھی طلاقیں ہوئیں ان میں اکثریت کے پیشے شک کا انصر ہی کار فرما رہا ہے جہاں تک دوستوں میں دشمنی بھی اسی شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے لہذا جتنے بھی رشتے دورتے ہیں جتنے بھی تعلقات منکتہ ہوتے ہیں ان سب کے پیشے کہیں نہ کہیں شک ہی کا انصر کار فرما ہوتا ہے تعلقات منکتہ کروانے والے دو محبت کرنے والوں میں اور مسالی جوڑوں میں شک ہی کا بیج بوتے ہیں لہذا محتاط رہی ہے اس کے علاوہ جھوٹ، فریب، ریاکاری، حوص، لالچ، حسد، خودگرزی اور مفاد پرستی دوستی جیسے مقدس اور مضبوط بندن کو بھی تار تار کر دیتی ہے جبکہ اعتماد اور بھروسہ پرخلوس اور بیلوس محبت کو جلا بخشتا ہے یعنی روشنی آتا کرتا ہے بندن کو مضبوط کرتا ہے نئی جہدیں، نئی رفتیں، نئی بلندیاں آتا کر کے رشتوں کے بندن کو بامِ ارود پی لے جاتا ہے اور انسان کو رشتوں کی مٹھاس، حقیقی اور لازوال خوشیوں سے تحایات بہراور کر دیتا ہے نئی چایس ہے، اگر آپ کو بیرا کانٹینٹ پسند آیا ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں شیئر کریں، شیئر کریں، شیئر کریں، شیئر کریں